بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بڑی تضاد میں کل لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بے انتہا شکریہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ امانداری سے ان کو رزانہ دو ویڈیوز دیں گے اور اس میں یقیناً ان کے فائدے کی ہی بات کی جائے گی ان کو ان کا یہ جو گولڈ انویسمنٹ ہے یا ٹریڈنگ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ان کو ضرور ضرور ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کو نقصان سے بچانے میں اور ان کو فائدہ دلانے میں جو پرانے ہیں وہ تو اپنے انکل کے بڑے لادلے ہیں اور انشاءاللہ وہ انکل کے لادلے ہی رہیں گے حالانکہ وہ کبھی کبھی بڑا ہی مزائیہ انداز میں بڑی بڑی جو ہے اچھے خوبصورت کومنٹ بھی کر دیتے ہیں میں اکثر کومنٹ پڑھ نہیں سکتا ہوں میں جب یہ ویڈیو بناتا ہوں تب انکل لگاتا ہوں جب یہ جو لکھت پڑت کر رہا ہوتا ہوں تب کچھ پڑھ رہا ہوں انکل لگا لیتا ہوں اور باقی انکل نہیں لگاتا لہٰذا میں اکثر دن میں موبائل یوز ہی نہیں کرتا تو خیر اب ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ٹریڈنگ کی بات ٹریڈنگ کے بعد ہم کریں گے گولڈ کی بات اور گولڈ میں ہم نے آج یہ چانس دیکھنا ہے کہ آج گولڈ بڑے گا یا نہیں اس میں کتنا ایک چانس ہے اور ڈالر کا کیا آگے مستقبل ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے جو امپورٹنٹ کرنسی ریٹس ہیں ان کے مطالق ہم بات کیا کرتے ہیں تو آج ہم ٹریڈنگ سے شروع کرتے ہیں نیس ڈیک جو ہے وہ پندرہ ہزار چار سو ایک سٹھ پر ہے اور میں نے آپ کو کل یہ بات کہی تھی ٹپ دی تھی کہ پندرہ ہزار چار سو پچاس پر جب یہ آئے گا اس لیول کو کروس کر لے گا تو ہم اس کو سیلنگ میں بیٹھیں گے میں اپنی بات کو یقینا پشلہ بھی ضرور ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے آپ کو میری پشلی ویڈیو کھولنے کی ضرورت نہ ہو اور سیلنگ میں ہی بیٹھنا اس میں مناسب ہے اور سیلنگ میں ہی ہم نے تو اس کو آلریڈی سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور سیلنگ میں بیٹھیں گے انشاءاللہ کل جو اس کا ایب نورمل قسم کا ریٹ بڑھا ہے تو وہ یہ ٹیسلا کا بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹ بڑھا ہے اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھ گیا تھا اوائل ایٹی سیون پوائنٹ سکس ٹو پہ موجود ہے اور اس وقت ایٹی سیون پوائنٹ سکس ٹو پہ موجود ہے لیکن آپ اس میں ہم نے کہا تھا کہ سیلنگ میں ایٹی سیون پوائنٹ فائل زیرو سے ذرا سب ہی اوپر جاتا ہے وہاں پہ سٹے کرتا ہے تو ہم اس کو سیلنگ میں ہی لیں گے اور سیلنگ میں ہی لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم سارے مل کر فائدہ اٹھائیں گے اللہ کرے اسل لازمی لگانا ہے اسل کے بغیر کسی قسم کی ٹریٹ کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا دیکھیں آپ جتنے مرضی بہاد ہونا آپ کے پاس جتنا مرضی فنڈ ہو خدارہ اسل ضرور لگایا کریں اور میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ انٹرا ڈے کی ہوتی ہے انٹرا ڈے کی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنا انٹری ڈالی ہے اس کو آج ہی کلوز کرنا ہے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے معاملہ ہی مک جائے لیکن یہ ہے کہ بعض وقت انسان اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ہولڈ بھی کر سکتا ہوتا ہے اس ٹریٹ کو تو یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے اب آتے ہیں ہم گولڈ پر جو ہمارا سب سے زیادہ فیوریٹ ہے انیس سو تیس پہ چل رہا ہے اس کا جو آج وہ ہے اپنا جو اس کی سپورٹ ہے وہ انیس سو گیارہ ہے اس کی سپورٹ جو ہے وہ انیس سو گیارہ ہے اور انیس سو گیارہ کے قریب قریب ہم اسے بائے کر لیں گے کہ کل جو مارکیٹ کیا تھا شو کیا تھا وہ یہ تھا کہ نائنٹین نائنٹین جو تھا وہ نائنٹین سکسٹین اس کا لو تھا اور نائنٹین تھرٹی اس کا ہائی تھا اور ہمارا جو کل پروگرام تھا وہ ہمارا نائنٹین ٹین کے قریب قریب ہم نے اس کو لینا تھا تو جو کافی لوگ نہیں لے سکے ہوں گے کیونکہ میری اگر کہنے پہ چلے ہوں گے تو نہیں لے سکے ہوں گے اور وہ بہتر بھی ہوا کوئی اتنا بڑا کوئی اتنا بڑا کوئی پہاڑ نہیں ٹوڑیا تو انیس سو گیارہ سے کے قریب قریب ہم نے بائے کرنی ہے اور اس کا جو اوپر کا ہے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ ہے انیس سو پینتالیس تک انیس سو اکتیس پہلا اس کی ریزیسٹنس ہے اور پھر انیس سو پینتالیس تک اس کا جانے کا امکان ہے فنڈمنٹل جو آج نیوز ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فنڈمنٹل بریٹش کلیمنٹ کاؤنٹ چینج کی رپورٹ ہے بریٹن انیمپلائمنٹ ریٹ ہے اور پھر جرمن زیو اکنومک سینٹیمنٹ ہے اور یہ گیارہ بجے اور دو بجے ہیں بریٹن کا گیارہ بجے اور جرمن دو بجے ہے اور دس بجے رات کو یو ایس سے ٹین ایئرز بانڈ آکشن ہے یہ ویسے اتنے ایسے اہم نہیں ہے کہ آپ ان پر تکیہ کریں اور ان کے لیے مطلب ان پر سمجھیں کہ مارکیٹ میں بہت بڑا چینج آ جائے گا یہ عام سے ہیں اور ان کا کوئی اتنا خاص ایمپیکٹ نہیں پڑتا بہرحال تھوڑا بہت تو لازمی پڑتا ہے تب ہی ہم اس کا ذکر بھی کر لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں فیزیکل گولڈ کی طرف تو فیزیکل گولڈ کا جو ریٹ ہے آج پیس کا دو لاکھ دس ہزار سات سو دس روپے بائنگ ہے اور دو لاکھ گیارہ ہزار سات سو دس روپے سیلنگ ہے پیس کے ریٹ کی اور روا جو ہے وہ دو لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو ہے بائنگ اور دو لاکھ نو ہزار پانچ سو ہے سیلنگ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج سونا بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اس کے میرے پاس دو چھوٹی چھوٹی سی دلیلیں ہیں جس پر ہم سوچ سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ دوبائی کا ریٹ ہم سے زیادہ ہے اور دوبائی کے ریٹ کو ہم نے میچ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ دوبائی کا ریٹ میچ ہونا چاہیے تو اس لیے اس کے بڑھنے کا چانس ہے اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تھوڑا سا گولڈ اوپر جانے کا امکان ہے تیسری بات یہ کہ جو ڈالر ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر چکا ہے پہلے اس کی ریشو گرنے کی بہت تیز تھی اب وہ بلکل ہلکی ہلکی ہو گئی ہے اور تقریباً آج معمودی سی ہونے کا امکان ہے جس کی ویسے گولڈ کے ریٹ کے بڑھنے کا امکان ہے یہ میرا چجزیہ ہے یہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو گولڈ جو ہے وہ دو لاک گیارہ ہزار سات سو دس پر سیلنگ ہے تو یہ امید ہے کہ دو لاکھ بارہ تیرہ تک بھی جا سکتا ہے یہ میرا اپنا خیال ہے آپ اس پر تھوڑا سا ورک کریں ضرور کومنٹ کیجئے گا لیکن اخلاق دائلوں میں اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف ڈالر دو سو ستانوے روپے نوے پیسے میں بائنگ تین سو روپے پچاس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو پچھتہ روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو اناسی روپے میں سیلنگ یورو تین سو اکیس روپے میں بائنگ تین سو چوبیس روپے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو اٹھانوے روپے میں بائنگ دو سو روپے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو بائیس روپے میں بائیں دو سو چوبیس روپے بیس پیسے میں سیلنگ درہم بیاسی روپے بیس پیسے میں بائیں تیراسی روپے میں سیلنگ ریال اٹھتہ روپے ستر پیسے میں بائیں اناسی روپے پچاس پیسے میں سیلنگ کتری ریال تیراسی روپے چبون پیسے میں بائیں چوراسی روپے چوبیس پیسے میں سیلنگ امانی ریال 798 روپے 42 پیسے میں بائنگ 806 روپے 42 پیسے میں سیلنگ بہرین دینار 810 روپے 81 پیسے میں بائنگ اور 818 روپے 81 پیسے میں سیلنگ چائنہ ین 41 روپے 89 پیسے میں بائنگ 42 روپے 19 پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار 936 روپے 988 روپے 37 پیسے میں بائنگ اور 997 روپے 37 پیسے میں سیلنگ اور ملیشن رنگٹ 65 روپے 72 پیسے میں بائنگ اور 86 روپے 32 پیسے میں سیلنگ یہ ہیں آج کے ریٹس اور یہ ہیں آج کے آپ کے ملاقات انشاءاللہ شام کو فائدوں کے ساتھ ملیں گے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ